موسیقی حدراباد میں عوامی تحریک کے قائد رسول بخش پلیجو کی بیاسی مثالگرہ مانائی گئی تقریب میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے قائد رسول بخش پلیجو نے کہا کہ جمہوریت اپنے لوگوں کے گھروں کا سامان بیچ کر حکومت کرنے کا نام نہیں جبکہ چار سال کے دور حکومت میں بے نظر بھٹو کے قاتلوں کی ادم گرفتاری حکمرانوں کے مو پر تماجہ ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے لندن ٹاؤن کاسماباد میں اپنی بیاسی مثالگرہ کے موقع پر منقضہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں سندھ بھر سے ہزاروں خواتین اور مردوں نے شرکت کی رسول بخش پلیجو نے کہا کہ ملک کے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور سب حاکم ایک ہی جیسے ہیں لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں اور تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزیر تعلیم تین جملے بھی انگریزی میں بات نہیں کر سکتے مزید انہوں نے کہا کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں اور معاشرے کو صدارنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ غلامی کا کوئی مستقبل نہیں ہے موسیقی 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 سب داری پرانی ہے لنو کرے انگلیر جو بجانی کھاں آج میں بہنی ملکو گلاں کو آنے جو ملکو گلاں میں آج میں جانی بھولا گوڑا ہے بکھرمان مرن گیا مئی پانتا راستا بندن اسکوڑ بندن لینے ان بارن جان زمین دے پھئے آج میں آج میں کرے ہمیں ایک خانے میں یہ ہمیں ایک خانے میں یہ بان کے لئے لیکن کہ آج میں ملکو گاں آج میں ملکو گلاں ملکو گلاں ملکو گلاں ملکو گلاں کل دفنا Pentz موسیقی آنسل لید و دنیا کے پروش لوگگود اور نے پروش این خبر کبھیا آ ودائم آل ودائم مجمع کے لئے صبح آنسل بعد انگلن ای خبرا با کھنو انگلان دے انگلن ای زیادہ ای انگلر اچھا کنو انگلن ای ودائم estudعا اقوام کنکن مزبرن فران مشکل تا اگر کیا جانگے جانگے وہ آئیوں کو آیے کریں اور اس کا حصہی ہے اور وہ آئی کریں شکل ہے وہ آئی کریں گے وہ آئی کریں گے وہ آئی کریں گے من مجھے جنرمان جانگے اس کو سوز ہوتے ہیں وہ اس کی دلوں میں ، وہ اس کی دلوں میں رہت تھی وہ بہت تھی اکتے ہیں خلقا کریں گے عète بلند دوسنا اکل کیاو دل اکل صبری کرن جو ہے جو نہیں پوناکل either واسی پوانس wür Irish DiscЧ اعتاد کرو اعتاد کرو اعتاد کرو اور بٹھے بٹھا کہنا ملہی ہمیں اعتاد کرو خور زمین خی ATG Pro موسیقی 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 جیبر آئی پی چلو یار خور اٹینشن قبل عظیم جل سیام سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے مرکزی صدر آیاز لطیف پلیجو نے کہا کہ آج پلیجو صاحب پر الزمات لگانے والے دیکھ لیں کہ آج بھی عوامی تحریک اپنے واضح موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور تم بحرونی طاقتوں کے آگے سربسجود ہو کر بھیک مانگ رہے ہو انہوں نے کہا کہ انیس سو چالیس کی قرارداد کے تحت ایک نیا مہاہدہ کرنے کی ضرورت ہے اور سندھ میں رہنے والے تمام سندھی اور اردو بولنے والے سندھ کے وسائل کا تحفظ کریں گے آج اس جلسے عام کے ذریعے پاکستان بھر کے لوگوں کو ہم تغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو بے وسیلہ سندھی دو ہزار دس میں ٹوڑی سپریوں سجاول کوٹالموں بند توڑ کے دو کروڑ لوگوں کو دربدر کیے جانے والی سندھ اور دو ہزار گیارہ میں ودیروں اور اکمرانوں کے ہاتھوں دبوئی گئی دیر کروڑ لوگوں کو دربدر کرنے والی وہ دھرتی جس کے بچے ابھی تک رستوں سے بیٹھے ہیں آئیں دیکھیں کہ اس محروم اور مظلوم سندھ کے یہ لاکھوں لوگ دیکھیں اس کو کہتے ہیں عوابی طاقت دسوں کے بغیر دوگوں کے بلدے عوابی طاقت پلی جو صاحب سپر سالار ہے اس کاف لے کے شریع کے سفر ہے اس کاف لے کے خان باتا خان حیدر بخش جتوری میر غوث بخش بزنیو نواب خیر بخش بری خان عبدالولی خان میجر اسحاق فیض امد فیس پروفیسر عزیز الدین احمد وہ کاف لہ شیخ حیاس کا کاف لہ پاکستان کے پروگریسیو نیشنلسٹ لبرل ڈیموکریٹک لوگوں کا کاف لہ جس پہ پاکستان کے نام نحاد لوگوں نے نام نحاد وطن پرست وطن پرست انویٹیڈ کا ماز میں ان لوگوں نے ہمیشہ الزام دراشی کی کبھی کہا کہ یہ روس کے ایجنٹ ہیں کبھی کہا یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں کبھی کہا ولی خان کو کبھی باتا خان کو کبھی حوث بخش بزن جے کو کبھی حیدر بخش جتوری کو کبھی رسول بخش پلی جے کو کبھی خیر بخش مری کو کبھی عطا اللہ مینگل کو کبھی عزیز الدین احمد کو الزام لگتے ہیں سرخے ہیں ایجنٹ ہیں چین نواز ہیں روس نواز ہیں ان چین نواز اور روس نواز کے الزام لگنے والے لوگوں کے تاک لے کا سپنے سال آیا جس نے بہتر میں لکھا جون بہتر کے تحریح رسالے کو پڑے لکھا ہوا ہے جلادوں رہزنوں تنگالی ماؤں اور بیٹیوں کے خون میں ہاتھ دھگونے والے لوگوں کا احساب کرو ان کو سزائے دو نہیں تو آئندہ اس کے نتائق بھگستہ پڑیں گے لکھا پھلی جو صاحب نے تیتر کی تحریح میں کہ بلوچوں کے خلاف ذلوستار علی بھوٹو صاحب پیپلز پارٹی کے حکمرانوں جنرلوں بلوچوں کے خلاف کاروائیاں بند کرو بلوچوں کو دیوار سے لگانا بند کرو کہا گیا لاہور میں جب سمینار ہوا تو کہا گیا کہ جو امپورٹ کر رہے ہو اور پھر اس کو یہاں پہ پال پوسٹر ایکسپورٹ کرتے ہو سنکیانگ میں چین میں بخارہ میں تازکستان اور بیقستان میں اور کشمیر میں اور افغانستان میں اس کے نتائج تمہیں بھگت نہ پڑیں گے تو کہا جاتا تھا کہ سرخے ہیں یہود و ہنود کے ایجنٹ ہیں کافر ہیں مرتبے اسلام اور پاکستان کے ایمان میں یقین نہیں رکھتے مگر آج دیکھیں کہ ہم اسی اسٹین پہ کھڑے ہیں اور تم اپنے ہاتھ پکڑے دامن پھیلائے غیر ہی کی طاقت ہوگے ساتھ بیرونی طاقت ہوگے ساتھ سر بسند داؤ کے بھیٹ مانگے ہو ایڈیا رکھر رہے ہو جو ہمیں کہتے تھے جو کہتے تھے ڈھاکہ میں محبت کا زمزم بہ رہا ہے کہ اس وقت کی اخباروں کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ محبت کا زمزم پھیل رہا ہے ڈھاکہ میں کل ایک تنظیم نے اسراب آباد میں جلسہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بلجستان میں جہاد آواز دے رہا ہے میں اس پلیٹ فرام سے ہم تو بتاتا ہوں کہ کسی جہادی نے بلوچ کوم پرستوں کی آخ طرف آنکھ اٹھائی تو ان کی راہ میں پہلی رکاوت سندھوں کی عوامی تحریف ہوگی اور آج دیکھیں جس رسول وقش پلیجوں پر اور عوامی تحریف پر اور سندھ کی لبرل ڈیموکریٹک لفٹس مومنٹ پر آپ انظام تراشی کرتے تھے وہ آج مستقل مزاجی سے اپنی نظریہ اپنے راستے پر جتی ہوئی ہے ہماری بین نے ابھی کہا میں اسی کے الفاظ کو دور آتا ہوں کہ پاکستان میں جو لفٹ کے نیشنلزم میں پروگریسیو نیشنلزم میں مزدوروں کی طاقت میں چودریوں والے پنجاب میں نہیں سرداروں والے بختون خواہ میں نہیں جو اوکارہ اور سیسل آباد کے مزدوروں اور کسانوں میں اور چاہ سدا کے کسانوں میں اور ٹھیلوں اور ریڈیوں اور ٹانگر چنے والے ترامے والے غریب پشتونوں اور پنجابیوں میں یقین رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو اہل اقدار کے محلوں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ رسول وقت پلی جو کیا ہے اور جو نہیں جانتا وہ دیکھ لے ان لفظوں میں کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادو انکاری ہے اس جہے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے جب ساز سلاسل بچتے تھے ہم اپنے لاؤں سے سچتے تھے وہ رسم ابھی تک باقی ہے یہ ریت ابھی تک جاری ہے کچھ اہل چشم کراہ کی گھنڈی بوتا انباز کچھ اہل چشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے ڈیلیز کو چون کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے جب پرچمیں جہاں لے کر نکلے یہ پرچم یاوامی تحریک کا سخ رنگ اور درمیان میں کالے رنگ اور اس پہ چمکتے ہوئے سفید ستارے والا پرچم اور بلوچ میشلسٹوں کا پرچم اور پختون بھائیوں کا پرچم اور پنجاب کے محنت کشوں کا پرچم اور اردو بھالے بولنے والے ہمارے محنت کش بھائیوں کا سرائے کی بولنے والے محنت کش بھائیوں کا پرچم جب پرچمیں جہاں لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل اس وقت سے لے کر راج طلق جلہ تہب اکتاری ہے زخدوں سے بدن زخدوں سے بدن الزام پراشیوں سے جو پیپلز پارڈی کا بدے رہا آتا ہے جس کے ارگو روپے ہوتے ہیں میڈرڈ میں دوبئی میں لنڈن میں جو اپنی بہن ہماری بہن شاید بینظیر بھٹو کے قاتلوں سوڑے بازی کر کے آتا ہے مال بنا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سنڈی نیشنلسٹ الیکشن نہیں جیتے تو میں پیپلز پارڈی کے ان لیڈروں کو مال خور کابک لیڈروں کو مخاطبوں کے قاتلوں کہ زخدوں سے بدن گلزا اور صحیح پر ان کے شکست تاپی انگیلوں وہ ترکش والے ٹیل دیں گے یہ بہت ہی کس میں آئی ہے اس موقع پر کرامت اری اقبال حیدر سہر رزوی محمد حاشم لاغاری جی ایم کنر حمید سندھی مسلم لگ نون سندھ کے جنرل سیکریٹری سلیم زیا نظیر لاغاری مصطفیٰ بلوج میاں عبدالقیوم سلیمان جی عبرو دستگیر بھٹی میر حیدر تالپور ڈاکٹر پرچرنا ڈاکٹر حادی بھجتوئی اسمان منگی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا جبکہ اس موقع پر سندھیانی تحریک کی جانب سے قومی گیتوں پر ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے اور منقضہ محفل موسیقی میں سندھ کے نامور گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر حادی بھجتوئی موسیقی 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 موسیقی